السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ابھی وہ کلپ بھی ہم آپ کو سنائیں گے معاملہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کا شوہر گانا سنتا ہے تو گانا سننے سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں اور گانا سننے کا کیا حکم ہے اس کے بعد مفتی صاحب کی کلپ آپ حضرت سنیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا اور کبھی کبھی گانے کا مضمون صرف دل کی تفریح اور بہلاوے کے لیے ہوتا ہے موبا ہوتا ہے اس میں نہ تو کفرشید کا کیا کوئی مضمون ہوتا ہے اور نہ ہرام اور گناہ کا کوئی مضمون ہوتا ہے تو اس کو پڑھانا سننا یہ موبا ہے یہ تین درجے ہیں تو اگر وہ گانا ایسا ہے کہ اس کا مضمون موبا ہو تو اس کا سننا موبا ہے اس سے آپ کی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اچھا حضرت یہ موبا نہیں سمجھا مجھے موبا کا مطلب جس کا سننا جائز بہت درست ہو اچھا کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مفتی صاحب کے اس جواب کے بعد ان کے کچھ مخالفین ان پر بیجا اعتراض کرنے لگے اور ان کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہنے لگے محقق کے اثر حضرت علامہ مفتی رضاو الحق صاحب قبلہ اشرفی سابق شیخ الحدیث و صدر مفتی جامع اشرف کہ چھوچا شریف نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی طرف سے مخالفین کو تحریری طور پر ایک جواب لکھا میں اس جواب کا خلاصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے گانے کے متعلق جو جواب دیا ہے وہ کتنا صحیح ہے حضرت مفتی رضاو الحق صاحب قبلہ اشرفی فرماتے ہیں کچھ دنوں سے سراج الفقہ ہاں حضرت مفتی نظام الدین صاحب رضیوی کا ایک ویڈیو بے وجہ جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے حضرت مفتی صاحب کا جواب بلکل صاف و شفاف ہے ہرگز انہوں نے فلمی گانوں کو مباح اور جائز نہیں کہا ہے ان کا سنا تو حرام ہی ہے انہوں نے مباح یعنی جائز اشعار گانے کو مباح کہا ہے لیکن نکتہ چینی کرنے والوں کو جیسے موقع ہاتا گیا اور انہوں نے حضرت مفتی صاحب کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ الجامعات الاشرفیہ کے صدر مفتی نے فلمی گانوں کو مباح یعنی جائز کر دیا اگر ان کے اس عمل میں مومنانہ جذبہ خیرخواہی اور جماعتی فائدے کا پہلو شامل ہوتا تو اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارے کے سب سے بڑے ذمہ دار مفتی کے خلاف منفی تبصرے اور جارحانہ انداز ہرگز اختیار نہیں کرتے بلکہ براہ راست ڈائریک مفتی صاحب سے رابطہ کرتے اور مسئلے کے بارے میں دریافت کرتے کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا مجھے ذاتی طور پر سخت صدمہ پہنچا جب کسی گدی نشین صاحب کی ایک آوڈیو کلپ میں نے سنی انہوں نے حضرت مفتی صاحب قبلہ کو گمراہ مباہی تک کہہ دیا میں اسی مسند نشین بزرگ کی خدمت میں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علی کی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین سے ایک اقتباس نقل کر کے پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ امام غزالی پہ کیا حکم آیت فرمائیں گے انہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے تصور سے محبت و عشق کے مضمون پر مشتمل اشعار گائے تو یہ من جملہ دنیاوی مباحث سے ہیں دوستو تو یہ تھا حضرت مفتی صاحب قبلہ کا جواب دوستو جیسا کہ حضرت مفتی رضا الحق صاحب قبلہ اشرفی کی اس تحریر سے بلکل صاف ہو گیا کہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب سے گانے کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے بلکل صحیح دیا ہے تو امید ہے آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں